نمسکر میں ہوں موبینا مہک اور آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت کے خبر بیجنور میں بیتی رات شراب کے نشے میں دھد باپتی معمولی بات کو لے کر بیٹے کی چاکو گد کر ہتیا کر دی دراصل یہ پورا معاملہ بیجنور کے آواز وکاس کاشرام کلونکہ ہے جہاں بیتی رات باپ اور بیٹے کی بیچ کسی بات کو لے کر بول چال ہوئی ویواد اتنا بڑھ گیا کہ باپ نے اپنے ہی سگے بیٹے کو چاکو سے گد کر اس کی ہاتھ تیا کر دی آنن فانن میں پریوار کے لوگ بھائل عوستہ میں اس کو اسفتہ لے کر گئے جہاں سے ڈاکٹروں نے اس کو ہائر سینٹر کے لیے ریفر کر دیا لیکن راستے میں ہی اس کی موت ہو گئی وہی پریوار کے لوگوں نے یہ جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ مرتک مزدوری کرتا تھا جبکہ اس کے پتا کوٹ میں منشی ہیں راپ میں کسی بات کو لے کر شراب کٹے نشے میں دونوں کی بیٹھ ویواد ہوا جس میں پتا نے اپنے ہی بیٹے کو چاکو مار کر موت کے گھاٹ اتار دیا مرتک اکشے عمر بریسورج پتر چتر سنگھ نیوازی آواز ورکاش کاسی رام کلونی بیجنور کی شادی لگ بک ساتھ مہینے پہلے ہی ہوئی تھی فیلحال پولیس نے آر اوپی پتا کو حراست ملیا ہے اور پشتاش کر رہی ہے کیا نام آپ کا کیا معاملہ ہوا ہے بتائیے سراب کے نسیبے کے دونوں کون کون ہمارا سالہ اور ساسود صاحب پھر کیا ہوا ساسود صاحب کے ہاتھ میں شاپ ہوتا سبت شاپ تھی لڑکے کو مارا دی آپ اس میں کیا لگتے ہیں دونوں یہ باپ بیٹھے باپ بیٹھے باپ نے بیٹے کے مارا ہے اچھا کچھ وجہ تھی کیا مطلب کیوں مارا کچھ نہیں نسل تھا بس نسل دونوں نے کر رکھتا کوئی بیباد ہوا تھا ان میں جگڑا ہوا تھا وہ ہی نسے کے بارے میں بیباد رہا ہو کیا موقع پہ موت ہو گئی تھی اسپطال لیا ہے جی بڑا سمیں اسپطال میں علاج کے دورانے جہاں اچھا یہ کیا کرتے تھے جن کی موت ہوئی ہے یہ پس ایسی تھوڑا جیسے مزدوری طائل کو کچھ اس طرح بھی عباد کرانا ہے کہ آج دن آنکھ 11 تاریخ کو راتری ڈیوڑے بھجے تھانا کتوازی نگر کو سوچنا پرابت ہوئی کہ کانسی رام کلونی میں ایک پتا پتر شراب پی کر آپس میں جھڑ گئے ہیں پتا نے اپنے بیٹے اکشے کو چاکو مار دی ہے اس گھٹنا کو پولیس کے دورانے ٹینڈ کیا گیا بیٹے اکشے کی دورانے اچھا جلات کتال میں مٹی ہو گئی ہے پولیس کے دورانے شب کو کبجے میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے موچ لے بھیج دیا گیا ہے گھر والوں سے ترہی لے کے عبیوک منزی کرکے جا رہا ہے عبیت کو حراسط میں لے لیا گیا ہے انویدک کاروائی پیش لیتا ہے